السلام علیکم ہم لطیف SSC آج پھر انگلیش گرامیٹیکل ویڈیو کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس تو اس مین ٹاپک کے تحت جو سب ٹاپکس ہوں گے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی سچویشنز ہیں جس میں ہم فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان اردو فکرات کی پہچان کریں گے جن کی translation ہم فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کے سولوں کے تحت کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ how to make positive, negative and interrogative sentences تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ when should we use the sentences of future انڈیفنیٹ ٹینس فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس is used to show completion of any action or event in your future دوسرے لفظوں میں مردو میں کہہ سکتے ہیں کہ future انڈیفنیٹ ٹینس نیر فیوچر میں کسی بھی action یا event کی تکمیر کو ظاہر کرتا ہے وہ next time complete ہو جائے گا اور next time predictions کو بھی ظاہر کرتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ China will become the highest economy of the world in next 5 or 10 years تو اسی طرح اب ہم next topic کی طرح چلتے ہیں کہ how to make positive sentences تو positive sentences بنانے کے لیے بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم subject کا استعمال کریں گے اس کے بعد اس میں helping verb لگائیں گے اس کے بعد work کی پہلی form استعمال ہوگی اور object ہوگا اور اگر ہمارے پاس کوئی extra ہے تو وہ لگا کے فلس طاپ لگا دیں گے اور اس میں جو ہمارے پاس auxiliary verb جا helping verb استعمال ہوں گے وہ دو ہیں shell اور whale تو i اور we کے ساتھ ہم normally shell کا استعمال کرتے ہیں اور باقی جتنے بھی subjects ہیں چاہے وہ he ہے she ہے h ہے u ہے they ہے ٹھیک ہے جا کوئی بھی single یا جمع نام ہیں تو ان کے ساتھ ہم ویٹ کا استعمال کرتے ہیں normally لیکن ہم i اور we کے ساتھ shell کرتے ہیں باقی سب کے ساتھ will کا استعمال کرتے ہیں تو مثلا i shall go to marie next week we shall go to marie next week they will go to marie next week and ali will go to marie next week تو اس طرح ہم باقی subjects کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ اگر ہم text میں جاتے ہیں تو ہم i اور we کے ساتھ shell کی وجہ will اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی بات پہ سٹریس کرنا ہو زور دینا ہو جب اس بات کو لازمی کرنا ہو مثلا i shall go to lahore next week میں اگلے خفتے lahore جاوں گا لیکن i کے ساتھ اگر میں order change کر دوں i we کے ساتھ shell کی وجہ will لگا دوں i will go to lahore next week میں اگلے ہفتے ضرور lahore جاوں گا تو پھر ضرور کے مہنوں میں آ جاتا ہے بعض دفعہ جو کسی کو threat کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مثلا i will kill you تو i کے ساتھ shell لگنے کی وجہ ہم نے will لگایا تو اٹھ میرے اس میں کے اندر جو ہے وہ ایک دھانکی ہے threat ہے تو اسی طرح کسی کے ساتھ گہرے محبت یا نفرت یا شدید جذوات کا اضہار کرنے کے لیے بھی ہم آئی وہی کے ساتھ shell کی وجہ will اور باقی کے ساتھ will کی وجہ shell لگا دیتے ہیں مثلا میں تم سے شدید نفرت کروں گا یعنی ہر مشکل اور سانگڑی میں میں تم سے محبت کروں گا تو اسی طرح اب ہم نیکس بات کرتے ہیں how to make negative sentences تو negative sentences بنانا بھی بہت آسان ہے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے اس کے بعد بیل یا شیل کا استعمال ہوگا اور اس کے بعد ہم not لگا دیں گے اور verb کی پہلی فارم ہوگی پہلی سبجیکٹ ہوگا اگر بات پر ہمارے پاس کوئی extra و لگا کے ہم فور سٹاپ لگا دیں گے تو مسلم بات پہلے کی طرح ہی ہوگی I اور وہی کے ساتھ shall ہوگا باقی سب کے ساتھ will ہوگا تو I shall not eat banana they will not eat banana we shall not eat banana تو اسی طرح دوسرے سبجیکٹ میں فرض کریں کہ ہم کوئی نام لے رہتے ہیں کہ Ali will not eat vegetables they will not eat meal تو اسی طرح جو ہے وہ ہم باقی سبجیکٹ کے ساتھ shall will کا استعمال کرنے گے تو next ہم topic کی طرف چلتے ہیں کہ interrogative sentences تو interrogative sentences برانا بہت آسان ہے سبجیکٹ ہم لکھ لیں گے اس کے شروع میں ہم جو ہے وہ shall یا will میں سے لگا لیں گے ایک اور اس کے بعد پھر work کی پہلی form ہوگی پھر اس کے بعد object ہوگا یعنی ترتیب یہ ہوگی سب سے پہلے actually work جوہا helping work ہو جائیں گے پھر subject ہو جائے گا پھر first form of work ہو جائے گی plus object ہو جائے گا تو مثلا shall i go to mary next week question mark will they go to mary next week question mark تو dear students ہم نے آج tense بھی بخور اکھو بھی کر لیا ہے تو اب ہم جائے اس tense کی practice کریں گے what will the plan do the plan will fly within a few moments it will not keep running till the end of the journey what will happen to the flying ball the ball will fall out of the ground any fielder will not catch it what will the eagle do the eagle will catch a fish the eagle won't catch a rabbit from the water what will the teacher do the teacher will ask a question the teacher will not give punishment what will happen to this fat guy fat guy will drown in water he will not stop eating